یہ دیکھیں جناب اس نے سو اکڑ زمین خریدیا یہاں پہ سو اکڑ نہیں سو ہیکٹیر اسلام علیکم دوستو بزرگو اور بھائیو یار پچھلے دنوں ہمارے جب گاڑی خراب ہوئی تھی نا بلکل اسی جگہ پہ ہوئی تھی ابھی میں جا رہا ہوں فارم کے اوپر ابھی ابھی میں جا رہا ہوں فارم فارم پہ تو آج میں جا رہا ہوں بائک کے اوپر جناب گاڑی ابھی بھی ورکشاپ پہ ہے تو اس وجہ سے مجھے بائک پہ جانا پڑا کیونکہ آج پریفی تورا کی طرف سے ہمارا کوئی گورنمنٹ ادارہ ہوتا ہے تو پبلک کا سرکاری ویسے ہی ان کی طرف سے ہمارے نا جو زمین ہم نے لی ہے ڈاکومنٹ بن رہے ہیں ان کی طرف سے جب آپ ان کی طرف سے بنواتے ہیں نا آپ کو بہت ہی کم پے کرنا پڑتا ہے یا پے کرنا ہی نہیں پڑتا ہے اگر آپ دوبارہ پرائیویٹلی بنواتے ہیں تو آپ کو بہت مہنگے پڑتے ہیں اس وجہ سے میں جا رہا ہوں تو یہ میرا رہا بائک بائک پہ جا رہا ہوں بیس کلومیٹر تقریباً کر لیا اور تیس کلومیٹر میرا رہ گیا ہے بلکل اس جگہ پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میری گاڑی خراب ہوئی یہ دیکھیں بلکل اس جگہ پہ جناب گاڑی خراب ہوئی تھی بڑے بڑے جسیں ریل گاڑی نہیں ہوتی ہیں ان کے ٹرک بھی اتنے بڑے بڑے ہیں یہ دیکھیں کتنا بڑا ٹرک ہے تو بلکل وہاں سامنے یہ ہے وہاں سامنے وہاں سامنے جو گھر کڑا ہے نا ان سے وائی فائی لے گئے ہم یوز کر رہے تھے چلیں ابھی چلتے ہیں کیونکہ میرے پاس ہمارے ہم جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں پاکستان کے ہاتھ آتا ہے یہ میں اپنام کی طرف چل پڑا ہوں یہاں پہ میں ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑا ہوا اور ایک ہاتھ سے بائک چلا رہا ہوا یہ ہے کہ وہاں میں روڑ پہ تو نہیں چلا سکتا تھا یہ ان کے روڑ جو ہے نا کچھے روڑ بھی پکے گی پکھوں کی طرح ہے نا یہ جناب دیکھیں اس پہ وہ نیاں پہ کیا کہتے ہیں فسلہ نہیں ہوتی کہ زمین یہاں بھی اس طرح ہی ہے فسلہ نہیں ہوتی ہے کہ انہوں نے سور پھالے ہوئے ہیں لوگوں نے بڑے بڑے سور پھر رہے ہیں سور ہے نہیں سوری مکرین یہ دیکھیں جناب اس نے سو اکڑ زمین خریدیا یہاں پہ سو اکڑ نہیں سو ہیکٹیر ہنڈرڈ ہیکٹیر ایک ہیکٹیر میں ٹو پائنٹ فور سیون اکڑ ہوتے ہیں تقریبا پنجابی میں کہلیں ڈائی اکڑ کیا لو یار انہوں یہ اس میں درکت بھی لگائیں یہ بہت ساری چیزوں کے اس نے درکت لگائیں پھلوں کے وہ یہاں سامنے یہ بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں یہ ناریل کے ہیں سارے یہ یہاں پہ اس نے بور کروایا یہ ایک سو پچاس فیڈ پہ پانی آگیا اس کا نا اور یہ بلیک جو ہے نا یہ دیکھیں اس نے پائپ بلکل باریک پائپ ملتے ہیں جب آپ چھوٹی فصلیں کاشٹ کرتے ہیں نا ان کے لئے یہ پائپ یوز کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ریتلی زمین ہوتی ہے نا لیکن بہت زر خیز ہے پاکستان والی ریتلی نہیں ہے یہ ریتلی بہت زر خیز ہے اس میں بہت ہارڈ ہو جاتی ہے یہ تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے متیرہ کاشٹ کیا ہے اس دن میں نے آنے بہت زر خیز ہے لیکن گاڑی ہماری خراب ہو گئی وہ نیلے کلر کا پائپ نظر آ رہا ہے نا وہ مین انہوں نے بنایا ہے مین بنا کے تو یہ بلیک کلر کے اس میں سے نکال لیا ہے پائپ اور یہ دیکھیں اس نے بارڈ لگائی ہے تو بہت پیاری مطلب کے اب صحیح بھی لگ رہا ہے مطلب کے اب کوئی چیز انٹر بھی نہیں ہوگی اندر یہ جناب اس نے بور کروایا ہوا یہاں پہ تو یہ اس سے پائپ نہیں کر رہا ہے تو وہاں پہ اس نے رکھوئے پلیٹیں تقریبا کونتوس تین پالاکس چار پلیٹیں رکھی ہیں سولر کی سارا دن چلتا رہتے ہیں اگر اس نے اس نے اس نے اس نے لگا دونا ہے تو یہ دیکھیں توڑا سا سورج ہے لیکن پھر بھی چل رہا ہے آواز نہیں آتی بلکل موٹر اندر اس کے ڈالی ہوئی ہے یہ جناب ہم ادھر سے جا رہے ہیں یہ ہمیں عورت لے کے آئیے دکھانے یہ دیکھیں انہوں نے میرے خیال میں آگ لگائی تھی یہاں پہ ساری چیزیں جل گئی ہیں دوبارہ پھر صفائی ہوگی نیچے سے ساری چیزیں اب بھی زمین صحیح کرنے لگتے ہیں اندر سے آگ لگاتے تھے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ زمین تقریبا اس نے مجھے دکھائی ہے یہ آگے بھی جا رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں زمین بہت اچھی ہے مٹی بھی بہت اچھی ہے تو یہاں کی تقریب نہیں تقریبا جو زمین ہوتی ہے نا وہ ریتلی ہوتی ہے لیکن وہ پاکستان اور ریتلی ہوتی پورے برازیل میں ہی ایسی ہے اس کی ٹائپ چینج ہوتی رہتی لیکن ہوتی ریتلی ہے ساری چلیں آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں تو یہ ساری اس طرف اس طرف جا رہی ہے میرے فارم کی طرف اس طرف تو یہ دوسری طرف ہے بہت اللہ جی تو جناب بائیک پہ پھرتے رہے ہیں وہ تقریبا رستہ ایسا تھا بائیک کے تائری اندر گھوس رہے تھے نا تو ابھی پہنچیں اس جگہ پہ دیکھیں کتنا پیارا درست ہے یہاں پہ کسی پرندے نے بھی گھنسلا بنایا ہوا ہے اس کے علاوہ دیکھیں کتنی پیاری جگہ ہیں یہاں پہ نا گاؤں آئی ہوں سمجھیں گاؤں ٹائپ ہے نا بہت پیاری جگہ ہیں یہ دیکھیں ابھی باری شروع ہے گرین لی شروع جیسے گراس لگایا ہوتا نا ایسے لگ رہا ہے تو یہ انہوں نے یہ بار چھوٹی چھوٹی لگا کے یہ جانور پال نے شروع کی ہوا ہے جمین میں نے اس کی ویڈیو بنائی جہاں پہ خریج ہیں تقریباً اس جیسی ہے نا تقریباً اس کا ہیکٹیر کی قیمت میں اس سے پوچھ کے بتاتا ہوں تقریباً کتنی بنے گی نا تو ویڈیو کے اینڈ تک وہ قیمت بھی ساری پوری ہو جائے کتنے کی بنتی ہے یہ دیکھیں یہ گھر بڑا پرانا بنا ہو اس کی اینٹیں اوپر جو رکھی ہیں ساری گل گئی ہیں تقریباً اور یہ جناب دیکھیں انہوں نے فارم کے اوپر اتنا پیارا سیٹ اپ بنایا ہے جو لوگ شہر کی ہیں نا وہ چھوٹیاں گزارنے کیا فیناو دو سمانہ کہتے ہیں ویکنڈ پہ آتے ہیں یہاں پہ پول بنا ہوا ہے بہت اچھا تو یہاں پہ بہت اچھی مطلب کہ انہوں نے یہ پول کا پانی جیتے نکالتے ہیں ادھر ہریالی کنہ کاش کے اور بھی بہت سارے کیلے ناریل کے درگ اور بہت سارے میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کا ریسٹرنٹ ایک بنا ہوا لیکن ہے یہ دہات میں لوگ صرف ہفتے اتوار کو یہاں پہ آتے ہیں یہ دیکھیں پانی دیکھیں کتنا صاف ہے کتنا صاف پانی ہے یہ دیکھیں یہ جیسے ہمارے امنے زمین کریدے ہیں اس میں ایک بار بنی ہوئی ہے اسی طرح کہ یہاں پہ کمرہ نہیں ہے بس بچھت اس طرح اسی طرح کی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہاں پہ ریسٹرنٹ وغیرہ سارا ہی ہے سسٹم چیئرز وغیرہ رکھی ہوئی ہیں یہ ناریل کے درخت لگائے ہوں ہیں میرے خیال میں پانی جو ہے نا ان کو پانی دیتے ہیں سارا اسی چیز کا باقی میرے خیال میں اس نے بھی پورس بنائی ہوئی پورس ہو کہتے ہیں یہ ہے وہ کیا کہتے ہیں پچھلو دنوں میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ اثرولہ کا درخت ہے تو یہ انہوں نے کیلے کے درخت لگائے ہوں یہ کماد ہے جناب کماد گنا یہ پانی نکل ہی رہا ہے میرے خیال میں اس کے اندر سے ہے یہ جار ہے جناب باقی یہ بھی ناریل دیکھیں ناریل بھی لگی ہوئے ہیں جناب یہ کتے پیارے لگ رہے ہیں ناریل ہرے 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 بھرے کتے بڑے بڑے پتے ہیں میں بھی لگانا چاہ رہا ہوں ناریل ہم نے لگائی ہوئے لیکن اس میں پانی نہیں ڈلتا وہ صحیح سے گروہ نہیں کر رہی دیکھیں انہوں نے پانی لگایا ہوا ہے پانی ڈلتا رہتا ہے یہ صحیح سے میرے حال میں زیادہ ہی پانی ڈال دیا سوک رہا ہے یہاں پیچھے بھی بہت زیادہ ریالی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں یہ وہ جو درخت ہوتے ہیں کشمیر میں یہ لمبے لمبے ادھر بھی ہیں انہوں نے لگائے ہوئے ہیں یہ بھائی صاحب ہے اسے تمہیں بہت ساتھا ہے دیکھیں اس کا درخت ہے یہ اس کا ریسٹرینٹ ہے پہجی موسٹر آکی پہجی فادر ویج اسے پوچھ رہا بھائی ویڈیو بنا سکتے ہیں کہتا ہے بنا سکتے ہیں یہ اس کا ریسٹرینٹ ہے ہمارے پاس سے دریا گزر ہے ان کے پاس سے گزر ہے یہ دیکھیں بہت ٹھنڈی میں نے اس کو کہا یہاں پہ پہنچیں بہت ٹھنڈی ٹھنڈی لگ رہی ہے اوپر درخت ہے یہ دیکھیں نیچے اس نے یہ کرسیاں لگائی ہوئی ہیں یہاں پہ لوگ نہ آتے ہیں نیچے چلتے ہیں ہمارے والا اس میں پانی کم ہو گیا تھا یہ دیکھیں اس نے وہ درخت کاٹا ہوئی ہے جو تھا نا اس میں نے کہا پہاڑی درخت ہیں جنگلی ہیں یہاں پہ دیکھیں اس نے ساری سیڑھیوں وغیرہ بنائی ہوئی ہیں نیچے اترنے کے لئے یہاں پہ لوگ نہ آتے ہیں یہ دیکھیں اس نے دیوار بنائی ہوئی ہے پکی نا بہت اچھا کیا ہوا ہے